اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں جس سے آج کل پاکستان گزر رہا ہے اور وہ مسئلہ ہے رائٹ پرسن فور درائٹ جاب کا نہ ہونا ہے مثلا ایسی جاب جس کے لیے سپیسفک ایکسپرٹیز چاہیے اس کے اوپر ایک ایسے بندے کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے جس کا اس ٹریڈ سے اس انڈسٹری سے بلکل تعلق ہوتا ہی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے وہ ادارہ بلکل نقصان میں نہ صرف نقصان میں جاتا ہے بلکہ وہ اپنی رپیٹیشن بھی دکھو دیتا ہے ہم نے حالی میں بہت ساری ایسی ارگنیزیشنز دیکھیں ہیں ایسے بہت ساری گورنمنٹ کے اور نون گورنمنٹل ادارے دیکھیں جس میں ناہل لوگوں کی وجہ سے وہ ادارے بلکل ڈوب گئے اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں نیشنلزم کی آج کل کمی ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ پہلے فخر کیا کرتے تھے جس میں سپورٹس سب سے آگئے ہیں ہم فخر کیا کرتے تھے اپنے اداروں پہ ہم فخر کیا کرتے تھے اپنے کھلاڑیوں پہ اپنے سائنٹس پہ اپنے لوگوں پہ لیکن پیدر پہ آپ دیکھیں کہ حاکی میں کسی دور میں ہم رول کیا کرتے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بچمن میں ہم حسن سردار کلیم اللہ سمی اللہ بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے ہم حاکی کا میچ ہوا کرتا تھا تو ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پڑھائی شڑائی ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے کرتے تھے حاکی کا اب کیا حال ہے اسی طرح آپ کرکٹ دیکھ لیں کرکٹ کے ہم کسی دور میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے کامیابی حاصل کی ہیں ابھی کیا اس کا حال جا رہا ہے سکواش کا حال دیکھ لیں کبھی کبھی اچھی خبریں بھی آ جاتی ہیں جیسے جوویلین تھرو میں ہمارے کلیڈی نے گورڈ میڈل لیا اسی طرح کرکٹ میں کبھی کبھی ہمیں کوئی کامیابی مل جاتی ہے حاکی میں تو ابھی ریسنٹلی تھوڑا بہت آگے گئے لیکن یہ میں نے آپ کو ایک صرف سپورٹس کی لائٹسی اگزیمپلز دی ہیں باقی اس طرح کی بے شمار اگزیمپلز ہیں اور ہم اپنے اداروں کو ڈبو چکے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نا اہل افراد کو ہم نے ان اداروں کے اوپر بٹھا دیا ہے اگر ہم اہل لوگوں کو ان اداروں کے اوپر بٹھائیں جن کی ایکسپرٹیز اس کے مطابق ہوں تو یقین کریں کہ یہ ادارے اگلے دو تین سالوں میں دوبارہ سے فلورش کر جائیں گے یہ سب کی سب چیزیں ہمیں دوبارہ مل سکتی ہیں اگر ابھی بھی ہم اس کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ چھوٹا سا میسیج تھا جو بہت زیادہ میرا دل دکھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے ایک میسیج ریکارڈ کر دوں تاکہ کسی تک شاید میری آواز پہنچ جائے اور کچھ بہتری آجا اپنے نظام میں تو اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ